ھائی گائز ویلکم بیک تو بلوٹر ٹیپز اور ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی ہماری جاو اسکرپ کی سریز جس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جاو اس کا بیسک سنٹیکس کیا ہے ویریابل کی ٹائپ ہوتی ہیں اس میں ڈیٹر ٹائپ کو اندپونچ ہوتی ہیں اور سیکنڈ پارٹ جیم ہم نے ریکارڈ کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کنٹرول فلو کیا ہوتا ہے جس میں ہم نے ملٹیپل لوپس کو دیکھا تھا ایف ایلس کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کو دیکھا تھا اور کچھ حلقے بھل کے پروگرام کوڈ کیے تھے تو لیٹ می ریمائنڈ یو کہ یہ شریز ہم لے کے جائیں گے ویب ڈیویلکمنٹ کی طرف جس میں ہم ری ایکٹ اور چینگو اور فلاسک بھی یوز کریں گے تو ہم بہت چھوٹی چیزوں کو سیکھ سیکھ ایک اچھا خاصا پول سٹیک پروجیکٹ بھی بنائیں گے انڈ پر تو آج کی ویڈیو میں ہم کیا دیکھیں گے جو کہ کور کونسپٹ ہوتا ہے اور ملٹیپل جگہ پہ آپ یوز کرتے ہو تو اگر آپ اس سیریز میں نئے ہو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو میک شور کہ آپ کمنٹ کرو آپ سبسکرائب کرو آپ شیئر کرو ہمارے چینل پہ اور بھی بہت ساری پلیلیٹس ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں میک شور آپ دیکھو سی پلس پلس کی ہے ٹرنڈنگ جوبز کی ہے ریسنٹلی اپلوڈڈڈ ہے اور جیو سکرائب کے پچھلے دو پارٹس بھی دیکھ لو سی پلس پلس کا پورا پروجیکٹ ہے وہ دیکھو پائیتھون دیکھو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی تو یہ میں یوز کر رہا ہوں پروگرامس ڈاٹ کام کا کمپائلر ٹھیک ہے تو آپ بھی جس گوگل پہ سمپلی لکھو جیو سکرائب پروگرامس آن لائن کمپائلر تو یہ آپ کو مل جائے گا تو ہم اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور جس ایک کانسول ایڈ کر دوں تاکہ آپ کو یاد آجائے کہ کانسول کس لیے ہوتا ہے کانسول ہوتا ہے آپ جب سکرین پہ کوئی چیز آؤٹکٹ شو کرانا چاہتے ہو میں کانسول لاغ کرتا ہوں اس اس پارٹ تھری ٹھیک ہے اس اس پارٹ تھری کروں گا تو مجھے شو ہو جائے گا اس اس پارٹ تھری تو ابھی ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو میں نے ریموو کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا اور میں کانسول کرا رہا ہوں کانسول.log کیا ہیلو ورڈ ٹھیک ہے یہ ہیلو ورڈ کانسول لاغ کیا ہیلو ورڈ کچھ نہیں ہوتا ہیلو ورڈ ٹھیک ہے تو ابھی یہ کوئی فنکشن فنکشن نہیں ہے ابھی جس سمپلی یہ ایک لائن ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ایگزیگیوٹ ہو رہی ہے اور ہمیں آؤٹکٹ دے رہی ہے اب میں اسے فنکشن بنانا چاہتا ہوں فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن ایک آپ کے پروگرام کا جو حصہ آپ بار بار ہیوز کرنا چاہتے ہو لائک سائٹ پہ اپریٹ کرنا چاہتے ہو لائک آپ نے سم کرنا ہے تو آپ سم کا ایک فنکشن بنا لوگے اس کو دو ویلیوز دوگے وہ آپ کو سم ریٹرن کرے گا انسٹیڈ آف آپ اپنے پروگرام میں پچاس دخلے کو تو آپ نے جس دو ویلیوز پاس کرنی ہے فنکشن کے نام سے تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے فنکشن کا نام بتانے فنکشن کا نام میں نے لکھا ہے گریٹ کیونکہ گریٹنگ ہے ہیلو ہی کر رہے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا اور دو یہ بیرنٹھیسز لگا دینی ہے بیرنٹھیسز کے اندر جو بھی آپ کروگے تو وہ آپ کا فنکشن ہوگا کنٹرول ایکس کروگے کنٹرول بی کروگے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ایک فنکشن بنا دیا ہیلو بولڈ کا اب آپ اس کو رن کروگے کچھ بھی شو نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے فنکشن کو کال نہیں کیا تو ایک اور انٹریویو ٹپ ہے کہ جب تک آپ فنکشن کو کال نہیں کروگے آپ کا فنکشن ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا اب میں اس مین سے نکلا اور میں نے گریٹ کو کال کیا گریٹ کو کیسے کال کرنا ہے جس فنکشن کا نام لکھنا ہے اور آگے دو بریکٹس لگانی ہے اور جسٹ رن کرنا ہے تو یہ آپ کا فنکشن کال ہو جائے گا ٹھیک ہے سیملر وے میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور فنکشن بناتے ہیں جس کا نام ہوگا ہے فنکشن کا نام میں نے لکھ دیا پائے ٹھیک ہے یہ مجھے پائے کی ویلیو ریٹرن کرے گا اور کیسے ریٹرن کرے گا پائے کی ویلیو پرنٹ کر دے گا فارناو پائے کی ویلیو پرنٹ کرے گا تو میں وہی کونسول ڈاٹ لاغ کروں گا ریٹرن وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کونسول ڈاٹ لاغ کروں گا اور میں لکھ دوں گا 3.14.4 3.145 جو اتنی بڑی ویلیوز ہوتی ہے کسی کو یاد نہیں ہے تو اب میں اس کو رن کروں گا تو یہ مجھے پائے کی ویلیو شو کرے گا نہیں کرے گا شو کرے گا کہ میں نے پائے کو کال ہی نہیں کیا تو یہ ہی میں بتا رہا ہوں گا جاتا کہ آپ پائے کو کال نہیں کرو گے آپ بتاؤ گی نہیں کہ بھائی جاؤ وہاں سے اپنا پروگرام اپنی ویلیو جو تمہیں چاہیے جو آپریشن کرنا ہے تو لے کے آؤ تو یہ اس طریقے سے کام کرے گا کیٹ میں جو بھی ہوگا ایگزیکیوٹ کر دے گا سمیلر وی میں جب یہ نیچے آئے گا تو یہ دیکھے گا پائے اچھا پائے کو کال کے تب یہ پائے پہ جائے گا ادروائز پائے پہ نہیں جائے گا تو یہ پائے پہ جائے گا اور پائے میں جو بھی ہوگا وہ ایگزیکیوٹ کر دے گا تو یہ ہمارا تھا کہ بیسیکلی سیمپل فنکشن آپ کیسے ڈیکلیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ فنکشن آرگومنٹس کیسے ہوتا ہے تو میں فورا یہ ہٹا رہا ہوں اور میں ہیلو ورڈ کی جگہ اب میں ایک اور چیز لگاؤں گا میں یہاں پہ ڈالر سائن لگاؤں گا اور اس کو ہٹا کے آئی ویل جس دو لائک دس اور اس کو بیک ٹکس میں کور کر دوں گا کیونکہ میں ایک سٹرنگ کر رہا ہوں تو یہ ہیلو اور یہاں پہ میں بھیجوں گا ٹھیک ہے تو رائٹ ناؤ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک نمبر اب آپ نے ہیلو ورڈ کی جگہ ہیلو جو بھی آپ نے دو گے لائک میں گریٹ میں گریٹ میں میں بھیجوں گا لائک گریٹ میں میں کچھ بھی پیج سکتا ہوں ایک سٹرنگ میں نے بھیج نہیں ہے تو میں اگر بھیجوں امار سو یہ مجھے پرنٹ کرے ہیلو امار اگر میں سٹرنگ میں بھیجوں ہیلو بلو تو یہ مجھے سٹرنگ ادھر شو کرے ہیلو بلو تو وہ کیسے ہوگا یہاں سے میں نے بلو بھیجا اب یہاں پہ میں نے ریسیف کرنا ہے اور نیم لکھ دوں گا میں جس سمپلی ایک ویریابل کا نیم لکھ دوں گا نیم اور یہ نیم اور یہاں پہ جو میں نے لکھتا ہے سیم ہونا چاہیے تب ہی جب میں اس کو رن کروں گا تو یہ ویسے ہی شو کر دے گا جیسے اس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو ہیلو بلو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کنٹرول سی کنٹرول وی کرو ہیلو بلو کرو پھر بلو کے بعد ریڈ کرو ریڈ کے بعد گرین کرو تو یہ آپ کو سب کچھ شو کر دے گا ہیلو بلو ہیلو ریڈ ہیلو گرین تو آپ کانسول لگانے کی جگہ آپ کا یہ پروگرام سیپریٹ ہے بال میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں نا ان کی فائل ہی سیپریٹ ہوتی ہے تو آپ کے مین میں یہ کوڈ ہوتا ہی نہیں ہے آپ جس فنکشن فائل کر کے اس کو مین فائل میں کال کرتے اور اس کو پیرامیٹر پاس کرتے ہیں تو آپ کا کوڈ ذرا سوٹڈ سا رہتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ریٹرن سٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے ابھی تک ہم نے ریٹرن سٹریٹمنٹ نہیں دیکھی فنکشن میں ایک سٹریٹمنٹ ہوتی ہے ریٹرن کی بھی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ دو ویریپل لیں گے نیم ون نیم چو ٹھیک ہے تو ہیلو ورلڈ ہوگا اس کے بعد ریٹرن ہوگا ریٹرن کے بعد کانسول.log ہوگا اور کانسول.log کے اندر ہی کنٹرول سی ہوگا اور یہاں پہ کنٹرول وی ہوگا اور یہاں پہ نیم تو پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریٹرن کرے گا اور لیٹ می چیک ون مور تنگ کہ ریٹرن فرام دی فنکشن ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے اوکے 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 میسیج پہ جائے گا ڈسپلیر میسیج ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ کر دوں لائٹ ہم ایسے کر لے گا ایسے دیکھو اب میں اس کو رن کروں گا میں نے اس کو دو سٹرنگ پاس کی ٹھیک ہے ہیلو ریٹ ٹھیک ہے میں یہ فور ناو یہ ہٹا رہا ہوں یہاں میں نے ہٹایا جسٹ ٹرائی تو انڈرسٹرینڈ کیا ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا دو ویریابل لے کے جائے گا نیم اور نیم ٹو کے پاس اور پرنٹ کر دے گا ہیلو ہیلو بلو ہیلو ریٹ اب میں اس کے بیچ میں ایک سٹرٹمنٹ لگا دوں گا ریٹرن ریٹرن کا مطلب ہے ٹی او آر اینڈ ریٹرن یہ سپیلنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ فنکشن کا جتنا کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ ٹھیک ہے اب جب میں اس کو رن کروں گا سو سی یہ گیا کرے گا جس ہیلو بلو پرنٹ کر رہا ہے کیونکہ فنکشن جب یہاں سے ہم کال کر رہے ہیں اس کو یہ دو ویریبل لے کے جا رہا ہے یہاں پہ ایک کو پرنٹ کر رہا ہے اور ایک پرنٹ کر رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ریٹرن بس میرا اتنا ہی کام تھا تم واپس چلے جاؤ یہ ریٹرن ہو جائے گا واپس مین میں آ جائے گا یہاں پر جو بھی مین فنکشن ہے اور اس طریقے سے یہ کر دے گا تو ایک چیز میں اگر ایزیلی اور سمجھاؤں تو یہاں کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ ریٹرن تب ہم لگاتے ہیں جب ہم نے فنکشن سے اپنے فلو کو واپس بھیجنا ہوتا ہے مین میں کہ بھئی میرا کام ختم ہو گیا تم واپس چلے جاؤ تو یہ ہم اس جگہ پر یوز کرتے ہیں تو میں گریٹ فنکشن میں ہی گریٹ کے جگہ میں فنکشن کا نام چینج کر لے دوں تاکہ جو میرا پاس سورس کورڈ ہے میں اس کو دیکھتا رہا ہوں تو یہ میں نے ڈسپلے فنکشن لگایا ہے ڈسپلے فنکشن کے اندر میں لکھوں گا دو چیزیں کانسول کانسول ڈاٹ لگ اوہو سی او این اسو ایسی کانسول ڈاٹ لگ کانسول ڈاٹ لگ کے اندر ہم کیا لکھیں گے this will be executed ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے ریٹرن کر دیں گے ڈسپلے ٹھیک ہے this returning from function return returning from the from 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 function ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور میں یہاں پہ ایک اور کانسول لوگ کر دوں گا similar یہی والا کنٹل وی کنٹل وی اور یہاں پہ لکھنیں کہ this will not be this will not be executed ٹھیک ہے اب جب میں آکی ڈسپلے میں کال کروں گا ٹھیک ہے ڈسپلے میں کال کروں گا ڈسپلے کو ٹھیک ہے ڈسپلے کو کوئی پیرامیٹر نہیں چاہیے یہاں پہ جو آپ لکھتے ہو نا جو چیز آپ ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن میں پاس کرتے ہو لائک میں نے پہلے نیم لکھا تھا نیم ٹو لکھا تھا اس کو آپ بولتے ہو پیرامیٹرز ٹھیک ہے تو ٹکنیکل ٹرم ورڈ ہے پیرامیٹرز تو یاد کر لو اب اس کو نا ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کرنا کہ ریٹرن کے ساتھ میں نے ایک سٹرن لگائی ہے ٹھیک ہے ریٹرن کے ساتھ میں نے ایک سٹرن لگائی ہے تو جب یہ فنکشن واپس آئے گا تو اپنے ساتھ یہ سٹرنگ بھی لے کے آئے گا ٹھیک ہے اپنے ساتھ یہ سٹرنگ بھی لے کر آئے گا تو اس کو سٹرنگ کو مجھے ریسیف کرنے کے لیے ایسے کرنا پڑے گا یا�� Play Heup えー تیا سٹرنگ کر دے گا یہ کر یہ کیا کرو یہ جو سٹرنگ ہے اپنے ساتھ واپس لے کے آئے گا تو اس کو اس میں سیف کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب ریٹرن کے ساتھ آپ اس لکھتے ہو لائک میں زیرو لکھتا تو یہ زیرو واپس لے کے آتا اوپر سے اور اس کو یہاں پہ اس کو سیف کرنے کے لئے کوئی چیز چاہیے تھی تو ابھی اگر ہم اس کو رن کریں اور یہاں پہ میں پرنٹ کر دوں اگر لیٹس لگا دیتا ہوں یہاں پہ اچھی چیز ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو یوز کرنی چاہیے یہ کمپائلر نہیں دیتا لے کے کچھ کچھ کمپائلر دیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کونسول ڈاٹ لاغ کریں گے کونسول ڈاٹ لاغ میں میں سٹی آر آئی اینجی سٹرنگ شو کروں گا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا دو سٹرنگ شو کرے گا میں سٹرنگشو کروں گے پرنٹ لاغ یا ہے اس الانٹ ک مغاب بہتا» مہ تفضل گا ٹھیک ہے سمجھو کروں ٹھیک ہے پروم سے پروگرام نے س تمام رائے کے لاغ کر جو کر اس وقت جھو گا ٹھیک ہے جس 트�رنگ گرہا نمبر میں دیا بالکل کی اس وقت پروم چلتا ہے میں گراہا رہا ہم اچھا تھا ٹھیک ehrlich کر وہ اچھا هاں گیا لایکس آنج ویالی بعد وہ سٹرنگ سے پرانی password اور اسائن کے بعد میں نے سٹرنگ پرنٹ کرا لی تو ایک پرنٹ میرا یہاں پر ہو رہا ہے ایک پرنٹ میرا یہاں پر ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہو رہی کیونکہ یہ کہیں پر جائے نہیں رہا اگر میں یہ ریٹرن ہٹا دوں گا تو یہ چیز شو ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا کنٹرول سلو میں فنکشن دیکھنا کہ کس طریقے سے فنکشن کام کرتا ہے کہ نہیں تو اب ہم چھوٹی سی چیز دیکھتے ہیں اور کہ کس طریقے سے ہم کچھ بیٹن لائبرریز بھی ہوتی ہیں لائک ٹھیک ہے یہاں پر میں نے امپورٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے میں کچھ چیز دیکھ لوں اگر ضرورت نہیں ہے اس کمپائیڈر کو لیکن سٹیل ہم دیکھ لیں اگر ایرر آیا ہے تو ٹھیک ہے تو بیٹن لائبرریز کچھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیٹن لائبرریز ہوتی ہیں آپ نے most of the time use کی ہوں گی لائک اگر ہم کیا کریں ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم math sqrt ٹھیک ہے let کرتے ہیں ایک variable ٹھیک ہے let کر لیتا ہوں sqa let square root equal to math math dot sqrt ٹھیک ہے sqrt2 کروں گا اور console dot log کروں گا sqa let square root equal to math dot sqrt ٹھیک ہے sqrt2 کروں گا delete square root ٹھیک ہے اب ہم اس کو run کریں گے تو اس کو show کرنا چاہیے ہے کہ sqrt2 کیا ہوتا ہے تو sqrt2 تو ہمیں نہیں پتا 4 کا میں پتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا 2 آرہا ہے yes 2 آرہا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک sort of built-in لائبرریز ہے ٹھیک ہے یہ object میں آ جاتا ہے کہ ہمارا ایک object ہے ایک لائبرری میں ٹھیک ہے لائک یہ لائبرری ہے اس لائبرری میں یہ ایک function ہے اس function کو میں نے call کیا اور اس کو میں نے 4 parameter pass کیا اس میں مجھے return واپس کیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ built-in لائبرریز ہیں یہ بھی دیکھنا important ہے that's why میں نے اس کو add کیا ہے یہاں پر تو اگر میں یہاں پر کروں میں صورت سو console بھی لگا دیتا ہوں تاکہ چیزیں sort رہے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں sq use sq root of true is جو variable وہاں سے واپس آئے گا ٹھیک ہے اب ہم ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں اسی میں multiple چیزیں دیکھ لیتے ہیں یوں کہ use case آتے رہتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو problem ہوگا like power کیسے calculate کر سکتے ہو تو یہ ہم built-in چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے start میں دیکھا کہ function کیسے بناتے ہیں اور function کو parameter کیسے pass کرتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں جب سمجھو کہ built-in function بنے میں ہے کچھ ٹھیک ہے for now سمجھو built-in function ہے جب object سمجھاؤں گا تب بتاؤں گا کیا objects کیا ہوتا ہے سمجھو built-in function ہے اس کو parameter pass کر رہے ہیں اور وہاں میں return کر رہے ہیں values یہ پتہ نہیں کہاں بنے ہوئے ہیں سمجھو دوسری file میں بنے ہوئے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں javascript کے گھر میں بنے ہوئے ہیں javascript جس نے بنائی ہے اس کے گھر میں یہ function پڑے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں گے اب ہم ایک اور کر لیں گے ہم کر لیں گے let power equal to math library میں سے ہی math is a library اس کے اندر function پڑا ہوا ہے یہ javascript بابا کے گھر پہ ہے اور میں نے اس کو کیا مجھے 2 کی power 3 بتاؤں ٹھیک ہے تو یہ مجھے کیسے کرے گا یہ مجھے 2 کی power 3 بتائے گا اور میں یہاں پہ pow ہی لکھوں گا power power اور یہاں پہ ہم لے گئیں گے power of 2 raise to power 3 is power ٹھیک ہے کیا ہوگا 8 ہونا چاہیے yes 8 ہونا چاہیے لیکن یہتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے yes 8 ہی آرہا ہے تو that's another case اب ہم چلتے ہیں ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ اپر case میں اگر میں لکھوں let band equal to i r o n iron m a i d e n maiden ٹھیک ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہو اس نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک function ہو اس کو یہ pass کروں اور یہ مجھے سارے بڑے alphabets مل جائیں capital alphabets مل جائیں تو simple جیسے پہلے کیا ہم کیا کریں گے let اپر ایک variable بنا لیں گے اپر variable میں ہم کیا کریں گے اپر variable میں ہم ایک کریں گے band جو ہمارا data ہے ٹھیک ہے band ہمارا data تھا band کو ہم نے call کیا اور یہاں پہ لگایا to uppercase to uppercase اور یہاں پہ ہم کر دیں گے c o n s o l console dot log uppercase just uppercase کر دیں گے cap 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 لکھ نا cap 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 کسی کچھوے کا بھی نام تھا i guess تو ہم کیا کر دیں گے u db p capital مل گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم کیسا کریں گے ایک اور یہ لیں گے l o w lower میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں اور اب میں کیا کروں گا کیونکہ اپر کے پاس میرے capital پڑے میں اپر کو کال کروں گا اپر کو کال کروں گا یہ نا آپ ملٹیپل ویز ہوتے ہیں کسی فنکشن پہ کسی ویری ایبل پہ کسی ڈیٹا پہ فنکشن اپلائے کرنے گا ٹھیک ہے لائک دیکھو یہاں پر میں argument پاس کی یہاں پہ میں argument پاس نہیں کر رہا یہاں پہ dot operator لگا کے اس کو کال کر رہا ہوں تو یہ object to object vary کرتا ہے تو جب یہ آئے گا تب دیکھیں کہ اس کو بھی فور ناؤ سمجھ لوگ کس طریقے سے ہو رہے تو اگر میں یہاں پہ two low lower case کر ہوں اور یہاں پہ میں لائے لو پی کر دوں یہاں پہ اس کو c c c c c low 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 v ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے low w e r آپ لوگوں میں سب لوگوں نہیں دیکھ لیا ہو گا یہاں پہ e missing so one point to you تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم iron maiden واپس small مل گیا ٹھیک ہو گیا سو تھوڑا سیک اور basic سی چیز دیکھ wall کر کے ٹھیک ہے میں main میں آیا میں نے یہاں پہ call کیا let let sq u equal to ہو جائے گا sq u a r sq quere کو میں n five dیا five کے بعد میں n sq dot console dot log کیا اور میں n sq u print کرا لیا تو یہ کیا کر گا five لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو next چیز آجاتی ہے local variables اور جیسے جیسے کہ sq u یہاں پر بھی c کروں میں یہاں پہ c v کروں یہاں پہ c sq u ہو جائے گا یہ بھی اور sq u ہو جائے گا sq u تو اتنے سارے sq u ہیں بندہ پاگل ہو جائے گا یہ ویریابل کی آتی ہے ٹھیک ہے local ویریابل میں ہم سب سے پہلے ایک ایسا کرتے ہے کہ ایک function bناتے ہیں function grid نام کا function بنائیں گے اور اس کے اندر ایک variable پڑا ہے جس کا نام ہے mess equal to hello mess equal to hello ہے اور console log کرو console log کرو کیا کرنا ہے یہ local local کے ساتھ یہ back ٹکس لگانے تھے میں create کر رہا تھا local 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 کے ساتھ dollar sign dollar or this 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 local this اور یہاں پہ میں کر دوں گا mess ٹھیک ہے تو کیا ہو گا یہ mess print کرے گا ٹھیک ہے اور اب میں اگر یہاں پر آؤں اور میں lock console lock کر کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور war create کر لیتا ہوں war mess ٹھیک ہے m e double s دونوں کے spelling سیم ہے mess ہے اور اس میں میں value store کر دی اس میں high store کر دیتا war now ٹھیک ہے اس میں mess ہے اس میں mess ہے تو یہ confusion create رہا ہوں intentionally یہاں میں یہاں پہ کیا کروں گا global ٹھیک ہے global ہو جائے گا یہ global کیا گے dollar sign لگاؤں گا dollar sign کے آگے بھی میں mess لکھوں گا اور run کروں گا local hello global high ٹھیک ہے یہ function جب یہاں execute ہو رہا ہے تو یہ mess ہے کبھی بھی mess نہیں ہو گا اس mess بریکٹ سے لے کے اس بریکٹ کے بیچ میں just اتنی سی life ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ mess لکھتے ہو اس کے اوپر mess لکھتے ہو یہ mess اور mess کا نام same ہے لیکن یہ بندے same نہیں ہے ٹھیک ہے ali اور ali ہے لیکن یہ ali دونوں آرائی نہیں ہے ٹھیک اس stripe سے سامج لو یہ دونوں نام same ہے لیکن ان کی memory میں location الگ ہے ان کو values الگ دے سکتے ہو تو just یہ دیکھو اگر اب میں کیا کروں اگر میں اس کو stop کر دوں اس کو میں روک دیا ٹھیک ہے اب یہ mess ہو سکتا ٹھیک ہے یہ mess کیا کرے local ہے local لو کو print کر ہے mess دیکھتا ہے mess کی value ہے یہ global ہے اس کو کوئی بھی access کر سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں کے scope سے باہر لکھا ہو ہے دیکھو یہ function scope ہے اور main اتنا سا ہے سب سے اوپر میں لکھا ہوا ہے سب کو پتا ہو کہ ایک mess میرے پاس پڑا ہوا ہے ہمارے پاس memory میں mess variable پڑا ہوا ہے اور اس میں یہ value ہے تو یہ آپ اس طرح ہے یہ سب کے لیے accessible ہے تو اس طرح سے variable scope اور variable life کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو declare block variable inner scope javascript block level variables بھی دیکھنے چاہیے کہ نہیں دیکھنے چاہیے تو دیکھ لیتے javascript block variables بھی دیکھ لیتے ہیں جس اتنا کچھ خاص نہیں ہے میں یہ code attach کر دوں گا آپ کو easily مل جائے گا right now ہم ایسا کرتے ہیں ہائیسٹنگ کو دیکھتے کہ ہائیسٹنگ کیا ہوتی ہے جنرلی دو ٹائپ کی ہائیسٹنگ ہوتی ہے جوا script میں ایک ویرئیبل ہائیسٹنگ ہوتی ہے اور ایک function ہائیسٹنگ ہوتی ہے یہ بینجرلی کب یوز کرتے ہو جب آپ نے اپنا ویرئیبل ابھی ڈیکلیر نہیں کیا لیکن آپ اس کو یوز کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ویلی ایسٹیلائز نہیں کی لی آپ اس کو یوز کر رہے تو کیا ایررز آئیں گے اور آپ اس کو کیسے یوز کروگے تو یہ سارے چیزیں وہاں پہ یوز ہوتی ہیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں لائک ہم نے کیا کیا یہ ہم ویرئیبل ہویسٹنگ دیکھ رہے ٹھیک ہے تو میں کیا کیا یہاں پہ وار ہے ٹھیک ہے وار میں ایم ای ای جی ای ای جی ایک میسج دیا ٹھیک اس کو کچھ سو ہم دیکھتے جاتے آگے آگے چلتے جاتے ہیں ویرئیبل لاؤگ میں ہم نے یہ کیا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے وار میسج ہے اور پھر ایک کانسول ڈوٹ لیٹ میسج ویر میسج ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم کریں گے کانسول ڈوٹ لاؤگ میں ہم میں ایک لکھوں گا لیٹ میسج میرا ایک ویری ایبل ہے اور میں یہاں پہ لیٹ میسج کر کر رہا ہوں لیٹ میسج می ڈو ای جی ای لیٹ میسج ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کانسول پہلے کیا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا آئے گا کہ کان نوٹ انیشیل آجائے گا میں دو لینوں کو روک رہا ہوں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں ایمپورٹنٹ کونسیپ ہے آپ کو بہت سارے ایرر سے بچائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھو لیٹ میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آرہ ہے انیشیل آجائیزیشن ٹھیک ہے کان نوٹ ایکسیز دیس بیفور انیشیل آجائیزیشن لیکن فار اگر 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 میں اس کو کر دوں سو یہ میں خود بھی دیکھ رہا کہ یہ کیا کرے گا کیونکہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں وہ نہیں کیا سو لیٹس یہ کیا رہے تو یہ جب آپ پہلے اس کو ڈیکلیر نہیں کی ہو آپ اس کو ڈیوز کر تو وہ کہتا ہے کہ اب انیشیل ائز نہیں ہوا تو ہم نہیں کر سکتے رہا ہوں تو کچھ سنس نہیں بنتی بات کی ٹھیک ہے تو فنکشن ہویسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ فنکشن ہویسٹنگ میں جا سرک allow us to call function before declaration ٹھیک ہے تو فنکشن ہویسٹنگ کتنی مشکل نہیں ہے لائک ہم نے ایک فنکشن فنکشن بنائی نام کا فنکشن بنائی ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے یہ پہ g r e t کو call کیا تھا اور اس نے ہم print کر دیا hello ٹھیک ہے کرنا تو ایسی چاہی لیکن اگر کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو بنایا ہی نہیں ہے اور میں اس function سے اوپر اس کو call کر رہا ٹھیک ہے تو پھر بھی چلے گا تو اس میں function میں اتنا issue نہیں ہوتا variable میں confusion آجاتی ہے تو always use let پہلے اس کو initialize کرو پہلے اس کو define کرو کہ کیا چیز ہے پھر اس میں value initialize کرو پھر اس کو use کرو تو آپ کا program flow ٹھیک رہے گا چیزوں کو visualize کیا کرو تو پھر سمجھو میں factorial of 5 بنانا ہے تو factorial of 5 کے لئے میں کتنے function بناؤں گا کیا میں 5 کو بھیجوں گا پھر میں 4 کو بھیجوں گا پھر میں 3 2 1 تو اس طریقے سے کیا میں اتنے سارے function بناؤں گا جس سے values to values pass کر رہا گا ایک function 5 بھیجوں گا تو 5 کو 4 سے multiply کرے گا پھر دوسرے function کو بھیجے گا پھر یہ تیسرے function کو بھیجے گا تو ایک function کو اگر میں بار بار call کروں ایک condition لگا کے تو وہ کیسے ہوگا سمجھو ایک function bina رہے ہیں mc o un c counter counter function counter ھیک function ہے counter نام ہے function تو بنانے آگے ہوں گے یہاں پہ ہم سب سے پہلے کریں console dot log کریں اور ایک variable ہم نام پاس کریں گے اس کو count نام کا ٹھیک ہے اس کو main سے parameter پاس کریں گے count نام کا ٹھیک ہے تو یہ count کرے گا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جو value آئی ہے میں سارے پیشتے جو 3 lecture میں نے بنائے ہیں اور آدھے گھنڈے کا ہے وہ سارے کمبائن کر گے بتا رہوں کہ ہو کیا رہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کنڈیشنر سٹیٹ آگی یہ control flow کاؤنٹ کو کاؤنٹ میں سے ایک مائنس کر دوں گا سارٹ آف میں کیا کرنا چاہ ہوں میں 5 پاس کروں تو 5 4 3 2 1 مجھے اس طریقے سے print رہو ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ count equal to count minus 1 کر دوں گا ٹھیک ہے count minus 1 کر دوں گا اور پھر سے counter کو call کروں گا چکر آگیا مجھے سمجھ آگیا چکر آگیا تو ابھی سمجھ جاؤ گے رکھو تو میں نے کیا counter کو واپس call کاؤنٹ کون ہے یہ ہی function ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس function کو میں call کر دی اس کو کہتے ہیں recursion self calling function جو ہوتے ہیں جو function ورنہ ہم نے else کرنا ہے else کرنا ہے اور بس واپس کر گی بس اپنا tu return ہو جا اور یہاں پہ call کروں گا counter کو میں pass کروں گا so expected output ہے 5 4 3 2 1 سمجھو کیا ہو رہا ہے یہ جب یہاں پہ value آئے سب سے پہ 5 آیا میں سارا conclude رہا ہوں ٹھیک ہے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے تو یہ 5 جب یہاں پہ پہ پہنچ ہے 5 اس جگہ پہ 5 ہو گیا ٹھیک ہے 5 کے بعد یہاں پہ آیا یہاں پہ آکے اس نے 5 print کیا یہاں پہ آکے اس نے دیکھا کہ 5 بڑا 5 بڑا 1 سے yes بڑا ہے آیا ایک مائنس کیا تو اب 5 کیا ہو گیا اب جو 5 تھا وہ ہو گیا 4 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا 4 کے پاس جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کاؤنٹ لے کے جائے گا 4 کے پاس پہ پھر function call ہوا 4 آیا یہاں پہ ہمیں 4 print ملا کو call کرے گا اب 3 لے جائے گا 3 کے بعد یہاں پہ پھر compare کرے گا yes 3 1 سے بڑا ہے again 2 ہے 2 لے جائے گا یہاں پہ جائے گا 2 ملے 2 ملے گا یہاں 2 1 سے بڑا ہے yes تو 2 میں سے 1 مائنس کر دے گا 1 مائنس 1 یہ کیا ہو جائے گا یہ 2 میں سے 1 کیا تو یہ 2 ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ ملے گا یہ والے جو ہیں وہ یہ والے پرنٹس ہیں ٹھیک ہے یاد دکھنا تو یہ پہ کیا ہو گا 1 جو ہے وہ 1 سے بڑا نہیں ہے 1 جو ہے وہ 1 سے بڑا نہیں ہے تو یہ پر نہیں آئے گا یہ سیدھا یہ پر آئے گا یہ سیدھے ریٹان ہو گا اور program end that's it تو یہ تھا ہمارا functional programming کہ ہم نے کس طریقے سے function create کیا تو میں summarize کروں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھا پہلے ہم نے سب سے پہلے start کیا function کیسے create کرتے ہیں function کے uses ہیں کھا پہ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے کچھ variable scope دیکھ variable کیا ہوتے بھی define کرنا پڑتا ہے وہ بھی دیکھ نا پڑتا ہے کس کو کس طریقے سے call کر کر نا ہے ہوتے تو function ہے اس کے بعد ہم نے hoisting دیکھی کہ کس طریقے سے variable کو define کرنے سے پہلے ہم use کریں گے let وار comparison ہوا وہاں پہ اس کے بعد ہم نے دیکھا recursion recursion کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ function کو بار بار call کر دیکھ ہے تو ایک factorial کا task ہے میں ایک home work سا دے نہیں ہے simple یہ logic ہے simply یہ logic ہے اسی طریقے سے minus minus تو آپ کرے رہے ہو تو just multiply لگاؤ یہاں پہ تھوڑا بہت اوپر انجھے کرو ہو جائے گا تو must try اور if you like this video تو make sure کمنٹ کرو آپ subscribe کرو share کرو میں react پہ بھی ویڈیو سون اپلوڈ کرنے لگا ہوں تو اس میں intro to react ہی ہو گا کس طریقے سے react کام کرتا ہے تو اگر چینل پہ نئے ہو تو subscribe کرو اپنے دوستوں کے ساتھ share کرو اور feedback دو یار feedback بہت important ہوتا ہے ہمارے لیے so thank you so much ملتے ہیں آرلی ٹوڈوریل میں